ہیلو دوستو تو کیسے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ بتائیں گے کہ اگر دوستو آپ لوگ بھی اچٹی اپسی بینک کا تریڈر کارڈ اپلائی کرتے ہو تو آپ لوگ کے منع میں ڈاؤٹ رہتا ہے اگر آپ لوگ اپلائی نہیں کرتے ہو پھر بھی اپلائی کرنے کے سوچ رہے ہو پھر بھی آپ لوگ منع میں ڈاؤٹ رہتا ہے کہ اپلائی کرنے کے بعد دن کتنے دن کے بعد میں وہ اپروف ہو جاتا ہے تو سب کو ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو شروع سے لگ کر کے اینڈے تک دیکھتے رہیے چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک نہیں کے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے تو قائد سے پہلے میں جی میل پر چلتا ہوں اور یہاں پر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں میں نے جس ڈیٹ کو یہ پروسس کیا تھا اس کی بھی ویڈیو آپ لوگ چینل پر مل جائے گی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو کوئی بات نہیں اگر نہیں دیکھا ہے تو جا کر کے چینل پر دیکھ سکتے ہو تو دوستو یہ جو میں نے اپلائی کیا تھا اس کا آپ لوگ پر ڈیٹ دیکھ سکتے ہو ٹیس اکٹوبر کو میں نے یہاں پر اپلائی کیا تھا اور دوستو یہ کارڈ جب اپروو ہوا تھا کتنی تاریخ کو اپروو ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گائز آپ لوگ پر ریفرنس نمبر دیکھ لینا راشت میں تیہتر ستر اور ڈی پی یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر آتے ہیں گائز یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ریفرنس نمبر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے کریٹ کارڈ اس اپروو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ایک تیس تاریخ کو میرا کرو اپروو کر دیا گیا تھا مطلب کی میرا کریٹ کارڈ تھا وہ صرف ایک دن میں ہی اپروو کر دیا گیا تھا اور اس کی جو لیمٹ ملی تھی وہ بھی مجھے بہتر ہزار روپے لیمٹ ملی تھی اور فائنلی آج یہ مجھے کارڈ ریسیو بھی ہو چکا ہے بہت جلد آپ لوگوں کو اس کی انبوکسنگ ویڈیو بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے جو میں نے کارڈ مگایا تھا اس کا نام تھا منی بیک بزنس روپے کریڈ کارڈ کیونکہ دوستو مجھے روپیائی کریڈ کارڈ کی ضرورت تھی اسی لئے میں نے روپے کریڈ کارڈ اپلائی کیا تھا اگر آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہے تو آپ لوگ بھی روپے کا کریڈ کارڈ اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کے مند میں اور بھی بہت سارے ڈاؤٹ ہیں تو آپ کلیر کرنے کے لئے کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو تو آئیاب یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے اور چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیجئے تو ملتا ہے کہ سنیل سٹیوڈیو میں جب تک کلٹکیر